موسیقی ہمارے پاس آئی تیمبریچر تھا 33 سب خود ہی آپ امیجن کہہ لیں کہ اتنے تھنڈے موسم کے بعد اتنا گرم ڈے آ جائے تو آپ لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے اچھے انسان بھی نا بڑا ناشکر ہے ہر بات پہ ہم لوگ نا کچھ نا کچھ شکوے کرتے رہتے ہیں ہمارے پاس جب سردی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ اتنی سردی گرمی لے کیا ہو گرمی آتی ہے تو ہمیں ہوتا ہے اب یہ بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے اب اللہ تعالیٰ بھی بچہرے کیا کریں وہ کہیں کہ ہمارے میری جو مخلوق ہیں اس کو کچھ پسند نہیں آرہا تو وہ پھر اپنی مرضی سے ہمیں ویدر دیتے ہیں بلکہ اچھا ہی کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ تو کسی حال میں خوش ہونے والے نہیں ہیں تو جناب ایکچولی مجھے یہ لگتا ہے کہ ویسے تو الحمدللہ گھر میں تو سینٹرلی ایر کنڈیشن ہے تو مجھے گھر میں تو مزے کا ویدر میں نے رکھا ہوا ہے مزے کا ٹمپریٹر ہوتا ہے کچھ فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ باہر کیا حالات ہیں بے شک وہ باہر سردی ہو بے شک وہ باہر گرمی ہو لیکن پھر بھی جب آپ گاربیج رکھنے جا رہے ہیں بیک یارڈ میں کوئی چیز لینی ہے کچھ کرنا ہے تو وہ ایسی ہیٹ ویو آتی ہے نا آپ کو لگتا ہے کہ ایک دھم سے جیسے آپ کو کسی نے تندور میں ڈال دیا ہو لیکن الحمدللہ الحمدللہ بڑا اچھا دن گزر گیا کیونکہ ائر کنڈیشن کی وجہ سے آپ لوگ وہ ایکسپیئنس نہیں کرتے جو لوگ جن کے گھروں میں ائر کنڈیشن نہیں ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہوگا کیونکہ یہاں پہ نا مجھے لگتا ہے سردی بھی ایکسٹریم لگتی ہے گرمی بھی ایکسٹریم لگتی ہے تو جناب اب باری آگئی ہے ہمارے گھر میں آکے تو چھوٹے موٹے کام کرنے کی تو یہ کچھ درختوں کی جو برینچز تھی وہ بہت لمبی ہو چکی تھی تو جانہ کے بابا نے کٹنی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ یہ کٹیں ہم لوگ آج باہر بیٹھ کے نا تھوڑا انجوائی کرتے ہیں آج کل ایوری ڈی تقریبا ہم کیا کرتے ہیں شام میں باہر بیٹھ جاتے ہیں تھاکہ امی کے ساتھ تھوڑی گپ شپ بھی لگ جائے امی کو باہر کا ویدر اچھا لگتا ہے تو امی باہر بیٹھتے ہیں تو وہ کہتی تم لوگ گرمی کہتے ہو لیکن ہوا تو اتنی اچھی چل رہی ہے اتنا پیارا ویدر ہے آج جانہ آپ کھانے کے میری چھوٹی تھی اس لیے ہم لوگ تقریبا کافی سے واپس آ گئے تھے جلدی پھر انہوں نے مجھے ڈراب کیا میرے مساج تیرپس کے پاس وہاں سے میں نے مساج لیا اراؤنڈ سیون تھئیٹی میں گھر آئی سیون تھئیٹی سے نائن تھئیٹی تک ہم باہر بیٹھے رہے بچے کھیل رہے تھے انجوائی کر رہے تھے امی اور میں ہوتے جانہا کہ بابا ہم لوگ نے خوب گپے شپے لگائیں آج کھانے کے اس لیے چھوٹی تھی کل میں نے بھنڈی گوشت بنایا تھا تو آج میں نے کہا کہ چلیں سات بچوں کے لیے تھوڑی آلو کی ٹکیاں کرسپی ٹکیاں بنا لیں گے اور ہم لوگ تو ہوئی کھا لیں گے بھنڈی گوشت اتنا شدید یمی بنا تھا بڑا ہی مزے کا بنا تھا میرا بھنڈی گوشت کل نیکس ٹائم میں نے آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرنی ہے کہ کسی نے مجھے ڈی ایم کیا تھا انہوں نے بولا کہ آپ یہ فروزن جو ہے بھنڈی بناتی ہیں تو کیا اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو اچھا امی کو تھا امی کہتی فرش بھنڈی نہیں ہے میں نے کہا امی ہوتی ہے لیکن اتنی موٹی ہوتی ہے مجھے اچھے نہیں لگتی تو امی کہتی اچھا تو یہ فروزن بھنڈی صحیح بنے گی کہ میں نے کہا اچھا آپ کھا کے دیکھ لی جگہ تو کل جب میں نے بھنڈی بنائی تو امی نے واقعی کہا کہ مجھے کھانے کے بعد بالکل بھی بتانی چل رہا کہ کیا تم نے یہ فروزن بھنڈی یوز کی ہے یہ دیکھیں جناب میرا ایک ناخون چلا گیا حالانکہ بھی پتہ بھی ٹری ویکس ہوئے ہیں اور میرے ٹری ٹو فور ویکس آرام سے نیلز چلتے ہیں تو یہ اس دن ہم لوگ باہر بیک یارڈ میں کام کر رہے تھے ساتھ اتنی زور سے وہ ٹکرایا نا میں نے کہا یہ تو ابھی ٹوٹے گا لیکن دو تین دن لگ ہے اس کو جانے میں لیکن یہ بیچارہ میرا جو ناخونہ نا یہ گیا میرا دل تھا کہ پہلے میں کہہ رہی تھی کہ جا کے لگوا لوں پھر میں نے کہا نہیں آپ کچھ دنوں میں ہی میں نے نئے ناخونہ لگوانے تو اس کو میں سب کوئی اتار دوں گی اب میری یہ ڈیوٹی لگ چکی ہے کہ میں نے ان سارے ناخونوں کو اتار کیونکہ یہ ایک بڑا کام ہوتا ہے جب نیل کلر لگاتی تھی اگر کوئی نیل چپ ہو جاتا تھا تو میں سارے اتار دیتی تھی نیل کلر تو اب بگر ناخون میں لگاؤں اور ایک ناخون ٹوٹ جائے تو میرا دل کہتا ہے سارے اتار دوں لیکن یہ اتنے شدید سخت طرح کے ناخون ہوتے ہیں ٹرس میں اترتے ہی نہیں اتنے دھیٹ ہوتے ہیں ان کو اتارتے اتارتے ہیں آپ کی اپنی جان اتر جاتی ہے تو بس انا آپ آج میں نے سوچا کہ چلے کیمرہ لگاتے ہیں کیونکنگ تو میں کری رہی تھی بس روٹیاں بنانی یا علو کا مسالہ میں بنا کر رکھ چکی ہوں ٹھیکیاں ہم نے انڈ پہ فرائے کرنی ہے کیونکہ پہلے میں نے کھانا دینا ہے تو جانا کہ بابا کو امی کو خود کو اس کے بعد بچوں کے لیے میں ٹھیکیاں بنانا سارٹ کروں گے بچے ٹھیکیاں خالی کھائیں گے صرف می کا ارکشات میں روٹی چاہیے بس پھر دو تین روٹیاں بنانی ہیں میں نے کہا جلدیل دی پہلے روٹیاں بنا لیتی ہوں پھر سالن میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے بھنڈیاں ہم گرم کر رہے ہیں تو وہ بنائیں گے اور کل کے لیے میں نے ایک بڑی مزے کی چیز سوچی ہے چاہتا ہے میں امی کے آنے کے بعد بڑی نئی نئی چیزیں ٹرائے کروں یہ نہیں کہ ہم لوگ کھاتے نہیں تھے ہم لوگ کھاتے تھے لیکن کیونکہ میرے بچے نہیں کھاتے تھے میں کم بناتے تھے کہ ہم میں کہاں دو دو کھانے بناوں دو دو سال ہم بناوں ایک ہی بناوں سب کھا لیں تو اب چونکہ امی کی وجہ سے میں بنا رہی ہوں میرا دل ہوتا ہے کہ امی کو میں سبزی وغیرہ دالیں سرک چیز امی کو اچھی لگتی ہے ہمیں گوشت اچھا لگتا ہے تو میں پھر وہ کمبینیشن کر لیتی اس کا گوشت کے اندر میں سبزی یا دالیں وغیرہ بنا رہیتی ہوں تو امی کو بھی اچھا لگ رہے ہمیں بھی اچھا لگ رہا بچوں کے لئے میں کوئی ہلکی پل کی ساتھ چیز بنا لیتی ہوں اور چونکہ ماشاءاللہ برکت پڑ جاتی ہے آپ کے ٹائم میں مزہ آ رہا ہوتا ہے آپ کے امی آپ کی گھر میں سے کوئی بھی بزرگ اگر آپ کے پاس ہو تو مجھے بڑا اچھا آج کر لگ رہا ہے سیریسلی چٹ پٹ میں لیکن میں کھانا آج کر لیٹ بنا رہی ہوتی ہوں یہ میرے زندگی میں ایک چینج آیا ہے کیونکہ امی خیر سے تھوڑا لیٹ اٹھتی ہیں سوکے میں تو جلدی اٹھتی ہوں تو جب امی اٹھتی ہیں اس وقت تک میرے کام پڑے رہتے ہیں پھر امی کو ناشتہ کروانا ناشتے کی چائے جو ہے وہ دجانہ کے بابا امی کے ساتھ ہی پیتے ہیں ناشتہ وہ ارلی کر لیتے ہیں تو جب وہ ناشتے کی چائے کے لیے اٹھتے ہیں تو پھر وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ساتھ میں چائے ہم ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے بیٹھے ہی نا ہمیں تقریباً بارہ ایک بھج جاتے ہیں ادر وائز میں بارہ ایک بجے کھانا سٹارٹ کرتی تھی اب میں کھانا ایوننگ میں بنا رہی ہوتے ہوں دجانہ خیر سے کھیلنے کے لیے گیا تھا ابھی وہ واپس آ گیا ہے تو اس سے میں نے پوچھا آپ نے کیا کھانا ہے تو کہتا مجھے تو نا نان نہاری دیں نہاری میں نے بنائی تھی کافی دن ہو گئے تین چار دن پرانے نہاری ہے لیکن یہ بیٹھا بھی نہاری کھائے گا انڈ تک اس نے نہاری کھانی ہے تو بس آت میں روٹیاں بان رہی ہیں سات میں امی اور دجانہ کے بابا کے ساتھ گپے بھی لگ رہی ہیں تو چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے کوکنگ کا مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے اور امی کہتی ہے امی کہتی ہے تم کوکنگ کرتی ہو مجھے پتہ نہیں چلتا تم کوکنگ کر رہی ہو نہ تمہارے گھر میں وہ ایک سمیل آتی ہے کوکنگ کی نہ وہ شور ہنگامہ ہوتا ہے نہ تمہارا میس بنتا ہے جھٹ پٹ میں تم سارے کام کر لیتی ہو اچھا امی میری اس چیز سے بڑی امپرس ہے آج کے لیے امی کہتی ہے تمہارے کام کرنے کا سٹائل مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سارے کام تم ساتھ ساتھائیستہ کرتی رہتی ہو اور گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ تمہارے سارے کام ڈن ہو گئے ہیں تو مجھے نہیں پتا کیا پاکستان میں لوگ کچن میں امی کہتی ہے ہم لوگ جب گھر میں ایک چھوٹی چیز بھی بنتی ہے سب کو پتہ چلتا کہ کچن میں کام ہو رہا ہے آپ اپنی کام والی کو آوازیں دے رہے ہیں کوئی برتن گل رہا ہے کوئی آوازیں آ رہی ہیں پریشر ککر کی آواز آ رہی ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے کام والی کو آپ آواز دیتا ہے یہ برتن دھو کے دے دو یہ کام کر کے دے دو تو میں چونکہ سارے کام خود کرتی تو خاموشی سے میں کام کرتی رہتی ہوں اور امی کہتی مجھے بڑا اچھا لگتا تو میں کام کرتے دیکھ کے آپ دیکھیں میں نے ساتھ میں تھوڑی سمپل روٹیاں منائی ہیں تندوری روٹی بھی بنے گی سالن گرم ہو گیا کھانا سرب ہو رہا ساتھ 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 سارے کام ہو رہے ہیں اور الحمدللہ سارے کے ساری پریکٹیسز میں سارے کے سارے کاموں میں میں وہ جو مزے کی مومنٹس ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ میں وہ بھی مس نہیں کرتی میں سب کچھ انجوائے کرتی ہوں ساتھ تو اللہ کا شکر ہے چیزیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ کی ہے آپ کے کسی بھی چیز کی سکسس کی اگر آپ کو ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی تو بڑا کام خراب ہے ٹائم مینجمنٹ اگر آپ کو آتی ہے تو آپ دنیا میں بہت سارے کام اپنے وہ کہتے ہیں آپ پیس پہ اپنے ہی مزے میں آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم خواتین میں اور کچھ ہو نہ ہونا ایک یہ جیز ضرور ہونی چاہیے وہ کرتی ہوں کہ میری بیٹیوں میں یہ چیز آئے اور آپ کو پتا جب بچے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ بچپن سے پیچانے جاتے ہیں اپنی عداد کی وجہ سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ الحمدللہ میری دونوں بیٹیوں میں یہ چیزیں ہیں ہو گیا ہے وہ کام کر لو باقی ہے الحمدللہ مجھے لگتا ہے تینوں بچوں میں یہ چیز آئی ہے تو یہ ٹائم مینیجمنٹ جو ہے وہ کی ہے آپ کی زندگی کی سکسس کی آپ کی زندگی میں آپ کی اپنی خوشی کی کیونکہ اگر آپ لٹکتے رہی نا ایک ہی کام میں اور پورا پورا دن آپ کا گزر جائے اور آپ کو طریقہ نہ سمجھائے کہ آپ نے یہ پوری ذمہ داریوں کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے تو زندگی تھوڑی مشکل ضرور ہو جاتے کیسے لڑکیوں کے لیے کیونکہ ہمیں ساتھ میں اگر لڑکیاں کام بھی کر رہی ہیں تو ان کو گھر بھی دیکھنا ہے ان کو فیملی کو بھی دیکھنا ہے ان کو کام بھی دیکھنا ہے تو یہ ہم لوگ روپورٹ تو ہوتے نہیں کہ ہر چیز آٹومیٹک کر لیں تو ہمیں یہ سب پلاننگ سب چیزیں خود سے کرنی پڑتی ہیں اور الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک چیز یہ ایک چیز نے مجھے بہت زیادہ پے آف کیا زندگی میں اور مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں کبھی وہ رونا دھونا وہ مشکل نہیں کی جس طرح سے باقی میں دیکھتی ہوں لڑکیوں کی جب نہیں نے شادی ہوتی اور اگر ان کو عادت نہیں ہوتی ایسا مجھے نہیں تھی مجھے شادی سے پہلے کسی کام کی بھی عادت نہیں تھی لیکن جب شادی ہوئی چونکہ یہ عادت تھی تو میں نے چیزوں کو مینج کرنا سٹارٹ کر دیا سٹارٹ سے ایسا نہیں تھا کہ میں اتنی پرو تھی اتنی طریقے سے کام کرتے تھے لیکن مجھے اٹلیس پتا تھا کہ مجھے چیزیں کیسے کرنی ہیں تو سلولی گریجولی وہ چیزیں ہونا بھی سٹارٹ ہو گئے اب امی کو ٹرائی کرواری ہوں میں ٹھیکیاں بچوں کو دے رہی ہوں اور یہی پہ میں لے لوں گی آپ سے اجازت امید کرتی ہوں کہ آج کا بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو کل پھر واپس آئیے گا میرے چینل پہ مجھ سے ملنے میں ملوں گی آپ کے ساتھ سیم ٹائم پہ سیم چینل پہ ٹیک کر جی اللہ حافظ